ہلو فرنز اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو آپ سوچیں کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ایک بہت پرانا گلاس دراصل ایک انٹیک پیس ہے جو کہ کروڑوں روپے کا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا اکثر صرف قصے کہانیوں میں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا دنیا میں بہت لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی چیز نے ان لوگوں کی قسمت ہی بدل دی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی لوگوں کے متعلق بتاؤں گا جو کہ قسمت سے دولت مند بن گئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مون ڈرس کی دوہزار تین میں امریکہ میں پولس نے ایک گھر پر چھاپا مارا جہاں سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اس شخص نے کافی سارے میوزیم سے چیزیں چھرا کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی پولس کو انہی چیزوں میں سے ایک بیگ بھی ملا امریکی خلائی مشن میں استعمال کیا گیا تھا پولس نے اس بیگ پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ آکشن میں بکنے کے لیے رکھ دیا لیکن حیرت انگیز طور پر اس بیگ میں چاند سے لائی جانے والی وہ مٹی موجود تھی جو چاند پر جانے والے پہلے مشن پر نیل آمسٹرانگ نے خود بھری تھی پولس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اس بیگ کو ایک عورت نینسی کالسن نے آکشن میں 995 ڈالرز کا خرید لیا اس نے اس کے اندر کی ریت بھی نہیں نکالی اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا کچھ دن کے بعد ہی جب امریکی حکام کو اپنی غلطی کا حساس ہوا تو انہوں نے اس عورت سے یہ بیگ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا لیکن اس عورت نے ان کو یہ بیگ دینے سے انکار کر دیا معاملہ عدالت میں چلا گیا اور نینسی کالسن نامی یہ عورت یہ کیس چیت گئی اس عورت نے اس بیگ کو پھر سے آکشن میں رکھ دیا جہاں یہ بیگ ایک اشاریہ آٹھ ملین ڈالرز یعنی ون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالرز میں بگ گیا یعنی تقریباً بیس کروڑ اپے کھا اور اس طرح نینسی کالسن ملینئر بن گئی اب بات کرتے ہیں ایک ایسی پلیٹ کی جس نے ایک فیملی کو کروڑ پتی بنا دیا دوستو انگلینڈ میں دربی شائر کاؤنٹی میں ایک فیملی نے تقریباً سو سال پہلے ایک پلیٹ خریدی تھی یہ پلیٹ کسی نے استعمال تو نہ کی لیکن اس فیملی نے اپنے بڑوں کی نشانی سمجھ کر اس کو سنبھال کر رکھے رکھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفید اور نیلی پرنٹ کی پلیٹ دراصل تین سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اس پلیٹ کو چائنہ کے بادشاہ یونگ زینڈ نے بنوایا تھا اور اس پلیٹ پر اس کے دور کے نشانات بھی موجود تھے یہ تاریخی اور بے انتہا قیمتی پلیٹ اس فیملی کی علماری میں ایک شو پیس کے طور پر پڑی ہوئی تھی دوستو اس پلیٹ کی چائنہ میں اتنی اہمیت تھی کہ اس پلیٹ کی ایک ہو بہو کاپی نیشنل میوزیم آف چائنہ میں رکھی گئی تھی اور اس کو چائنیز حکام ڈھونڈ رہے تھے اسی فیملی کے ایک بچے نے کہیں انٹرنیٹ پر اس گم ہوئی پلیٹ کے متعلق پڑھا اور وہیں سے ان کو احساس ہوا کہ شاید ان لوگوں کی قسمت بدل چکی ہے اسی سال 29 سپٹیمبر کو یعنی 29 سپٹیمبر کو ایک آکشن میں ایک چائنیز نے اس پلیٹ کو 3 لاکھ 9 ہزار پاؤنس کا خریدا جو کہ تقریباً 4 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں یوں ایک چھوٹی سی پلیٹ نے اس فیملی کو کروڑ پتی بنا دیا دوستو اسی کہانی سے ملتی جلتی ایک اور کہانی ایک چائنیز بول کی ہے 960 سے یعنی 960 سے سن 1278 تک یعنی 1278 تک چائنہ پر سانگ ڈینیسٹی نامی ایک خاندان کی حکومت تھی اسی دور کا ایک بول جو کہ اس دور کے چائنیز بادشاہ نے بنوایا تھا کسی میوزیم میں لے جاتے ہوئے گم ہو گیا تھا اسی بول کو بعد میں ایک شخص نے سیل میں صرف تین ڈالرز کا خرید لیا اس نامعلوم شخص کو نہیں پتا تھا کہ یہ تین ڈالرز کا بول اس کو مالا مال کر دے گا ہزار سال پرانے اس بول کی حقیقت کھلنے پر اس نامعلوم شخص نے مارش دو ہزار تیرہ میں یعنی مارش ٹو تھاؤزن تھرٹین میں نیو آک میں ہونے والی ایک آکشن میں اس بول کو دو اشاریہ دو ملین ڈالرز کا بیش دیا جو کہ تقریباً پچیس کروڑ روپے بنتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کو ٹینکس جمع کرنے کا شاپ تھا آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہو رہی ہوگی لیکن ایسا بالکل درست ہے پچپن سالہ نک میٹ کا تعلق برطانیہ سے ہے اور یہ ٹینکس کرائے پر دینے کا کام کرتا تھا یہ ٹینکس پرائیوٹ ایونٹس اور موویز بغیرہ میں استعمال کیے جاتے تھے اس نے ای بے پر ایک ٹینک دیکھا جس کی قیمت تیس ہزار پاؤنڈز تھی یہ ٹینک اراکی فوجیوں کے استعمال میں آیا تھا اور اراک اور کوئیت کے درمیان لڑے جانے والی گلف وار میں بھی استعمال کیا گیا تھا اس کو یہ ٹینک بہت پسند آیا اور اس نے اس ٹینک کو خرید لیا ٹینک کو چیک کرتے ہوئے جب نک میڈ نامی اس شخص نے ٹینک کے فیول ٹینک کو کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس فیول ٹینک میں سونے کے بارز موجود تھے یعنی سونے کی اینٹیں سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ سونا اراکی فوجیوں نے گلف وار میں چھرایا تھا اور اس فیول ٹینک میں اس سونے کو چھپا دیا گیا تھا لیکن کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی نک میڈ نے فورن پولیس کو بلوا لیا کہا جاتا ہے کہ اس سونے کی مالیت دو ملین ڈالرز ہے یعنی تقریبا 21 کروڑ روپے جس کا ایک بڑا حصہ قانون کے مطابق اب اس ٹینک کے مالک نک میٹ کو جائے گا اب بات کرتے ہیں گولڈ کوئنز کی دوستو 1983 میں یعنی 1983 میں میاں بیوی میگان ہیمنگز اور گرہم ہیمنگز نے ایک انٹیک پیانو خریدا جس کو انہوں نے 35 سال تک اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا تیس سال کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے بشپ کیسل کمیونٹی کالج کو یہ پیانو ڈونیٹ کر دیا اس کالج نے ایک پیانو ٹیچر مارٹن بیک ہاؤس کو اس پیانو کو ٹیون کرنے کے لیے بلائیا اس شخص کو پیانو کو ٹیون کرتے ہوئے احساس ہوا کہ پیانو کی کیس صحیح سے دب نہیں رہی اس نے پیانو کھولنے کا فیصلہ کر لیا پیانو کے کھولنے پر اس کو ایک انتہائی حیرت انگیز چیز نظر آئی پیانو کی کیس کے نیچے کپڑے کی تھیلیاں موجود تھیں اس نے فوراً ان تھیلیوں کو نکالا اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس کے اندر سے سونے کے سکھے نکلے یہ سکھے برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کی جوانی کے زمانے کے تھے اس بات کی خوش لگانے کی بے حد کوشش کی گئی کہ یہ سکھے اس پیانو میں کس نے رکھے لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا اس سونے کی قیمت چھے لاکھ پاؤنڈز بتائی جاتی ہے یونائٹڈ کنگڈوم ٹریجر ایکٹ کے تحت یہ سونا اب اس کالج اور اس پیانو کے ٹیکنیشن کے درمیان بڑھ جائے گا دوستو اگلی کہانی نائنٹین نائنٹین نائن کی ہے امریکہ کی انڈیانا سٹیٹ میں ایک نامعلوم شخص جس نے اپنی آئیڈنٹیٹی کبھی ظاہر نہیں کی ایک پیانٹنگ خریدی یہ پیانٹنگ صرف اس کی دیوار پر موجود ایک سراخ کو چھپانے کے لیے خریدی گئی تھی کئی سالوں تک یہ پیانٹنگ اس کے گھر کی دیوار پر لٹکی رہی لیکن ایک دن اس آدمی نے ایک میگزین میں اپنے گھر میں موجود پیانٹنگ سے ملتی جلتی پیانٹنگ کے مطالق ایک آرٹیکل پڑھا اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اس پیانٹنگ کا نام مگنولیاز آن گولڈ ویلویٹ کلوڈ ہے اور یہ انیسویں شدی کے ایک مشہور پینٹر مارٹن جانسن کی پیانٹنگ ہے یہ پیانٹنگ بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی گم ہو گئی تھی اس شخص کو پھر بھی یقین نہیں آیا اس نے کینیڈی گیلریز نامی ایک آرٹ میوزیم سے رابطہ کیا اور ان کے پاس اپنی پیانٹنگ لے کر چلا گیا وہاں جا کر اس کو پتا چلا کس سالوں سے اس کی دیوار پر لٹکی ہوئی پیانٹنگ دراصل وہی آرٹسٹ مارٹن جانسن کی پیانٹنگ ہے جو گم ہو گئی تھی انسان کی قسمت کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ پیانٹنگ اس شخص نے میوزیم آف فائن آرٹس ہیوسٹرن کو ایک اشاریت دو ملین ڈالرز میں بیش دی یعنی تقریباً بارہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ میں دوستو اس ویڈیو کی آخری کہانی اٹسٹھ سالہ ریٹائر گارڈینر ایرک لیویس کی ہے اس شخص کا تعلق سفولک انگلینڈ سے ہے اس شخص کی امیر بن جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی یہ اور اس کی بی بی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی ہسی خوشی گزار رہے تھے لیکن اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی تبدیل ہونے لگی ہے نومبر 1992 میں یعنی نومبر 1992 میں اس شخص کی ہتوڑی کہیں گم ہو گئی یہ ہتوڑی انتہائی پرانی تھی اور اس کو بہت عزیز تھی یہ آدمی ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے ساتھ اپنے کھیتوں میں اس ہتوڑی کو ڈھوننے لگا اس کو اپنی ہتوڑی تو نہیں ملی لیکن ایک چاندی کا سکہ ضرور مل گیا اس نے اس جگہ تھوڑی سی اور خدائی کی تو اس کو ایک سونے کا نیکلس اور بے شمار سونے کے سکے مل گئے یہ سکے اتنے زیادہ تھے کہ دو شاپنگ بیکس بھر جائیں اس نے اس جگہ اور خدائی کرنا شروع کر دی اور اس جگہ سے انتہائی تاریخی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں ان میں پندرہ گولڈ بریسلٹس ایک سلور بول اور تقریباً ایک ہزار بہت پرانے سونے کے سکے ملے یہ خزانہ رومن زمانے کا انتہائی تاریخی خزانہ تھا ان سب چیزوں کی کل قیمت پندرہ ملین پاؤنڈز تھی اس خزانے کو برطانوی حکومت نے قبضے میں لے لیا لیکن اس شخص کو ایک بہت بڑی انعامی رقم ملی لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنا وہ دو بیڈروم کا گھر نہیں چھوڑا اور انعام کی بڑی رقم اپنے دو بیٹوں اور بیوی کو دے دی دوستو ایسی مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائبشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی یعنی ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹ بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ